بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صدی واپسی کی صدی ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ ادری جائے رہے ہیں جہاں ہمارے باپ دادا لائف ٹائل کھانا پینا ریسنٹلی ابھی پیپر آنے شروع ہو گئے ہیں ساری زور اس چیز پہ ہے کہ ہول پلانٹ بیس فوڈ نیچرل آرگینک فوڈ کھائیں تو آج میں آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں آج طریقے بتاؤں گا بغیر کسی دوائی کے آپ نے کنٹرول کرے گا اور کوئی لمبا چوڑا پرابلم نہیں ہے یہ ریسنٹلی ایک بہت اچھی سٹیڈی آئی ہے اس میں دو گروپ تھے جن کا بلڈ پریشر ایک سو پچاس بٹا پچانوے دونوں گروپ کا اور ایک گروپ میں ایک سو بتیس لوگوں میں سے ایک مریض کی آنکھیں یا گردے یا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے بلڈ پریشر کے زیادہ آنکھوں پہ آتے ہیں یا گردوں پہ اور دوسرے میں سولہ میں سے ایک یہ کوئی آٹھ نو گناہ فرق تھا اتنا زیادہ فرق آیا کیا وجہ تھی وہی جو ہم بتاتے آ رہے ہیں سب سے بڑی وجہ تھی اوبیسٹی جن کا ویڈ زیادہ تھا ایک کلو ویڈ اگر آپ کم کریں تو ایک سے دو ملی میٹر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو اس لیے جن کا ویڈ زیادہ تھا پندرہ بیس کلو ان کا بلڈ پریشر پندرہ بیس کلو ہو گیا دوسرا سیڈنٹری لائف تھا ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں آپ نے کم کیے اٹھے گاڑی میں بیٹھے مورسیکل میں بیٹھے پھر گاڑ جا کے بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے کوئی ایکٹیو لائف نہیں ہوتی تیسرا وہ لوگ تھے جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بازاری کھانے پراسس فوڈ ایک لفظ میں پراسس فوڈ جو چیز فیکٹری کارخانے بیکری سے بن کے آئے گی وہ نہیں کھانی آپ نے سموکر تھے زیادہ دوسرا ٹینس تھے ڈپریس تھے پرشان رہتے تھے اور پھر دوسرا لیٹ نائٹ سوتے تھے بارہ ایک دو بجے وہ نید گیری نہیں آتی آخری انکنٹرول شوگر تھی تو یہ فیکٹر تھے جن لوگوں کو تھے اور ان کا بلڈ پیشر بھی تھا وہ سولہ میں سے ایک مریض کو ڈیمیج ہوا سیڈ ایفیکٹ ہوا اور جو اس کے اپوزڈ تھے ان میں ایک سو باتیس میں سے ایک ڈیمیج ہوا دس کنا کم ہو گیا بڑا چیز جو اس میں سامنے آئی کہ میڈیسان صرف نمبر کم کرتی ہے دوائی یہ ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے اپنے سیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں نمبر کم کرنے کا فائدہ تب ہے اگر یہ باقی چیزیں بھی جس میں آگے بتاؤں گا آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل ہے دوسرا جو ایک آدھ دفعہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں وہ چوبیس گھنٹے کی ریڈنگ آ جاتی ہے ساری پتہ لگ جائے گی اس کے بعد وہ ایوری نکال لیں گے یہ ابھی ہمارے بڑے بڑے شہروں میں اولیبل ہو گیا ہے اس طرح انہوں نے دیکھا جن کا ایک سو پچاس نموے تھا جب ان کو ٹونٹ فور آور میر کیا گیا تو تیس سے چالیس پرشن لوگوں کا ایک سو پچیس پچیس پچیتر آیا اس کا بتاک کوئی دوائی کے ضرورت ہی نہیں ہے بلڈ پیشر اصل میں جو ڈیپ لی سٹیڈی میں جن کا پرسسٹن جب بھی چک کریں ایک سو پچاس نموے آئے اس کو کہتے ہیں بڑا ہوا اب جیسے اب سوتے ہیں انہی چیز آ جاتا ہے ویریبل کرتا ہے یہ خطرناک نہیں ہے تو اس لیے بیسٹ ٹیسٹ یہ ہی ہے ٹونٹ فور آور کا منٹر کرنا جیسے ہم شوگر میں ایوریج بلڈ شوگر تین مینے کے میرے کرتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں بڑے بڑی اچھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے بلڈ پیشر نمبر کی ویلیو نہیں ہے دوائیوں کے سیڈ ایفیکٹ بلڈ پیشر سے زیادہ ہیں یہ لکھ لیں پراسس فور چھوڑ دیں آپ سارا فاس فور جوز بوتلیں بیسکی آٹم مٹھائیاں سب چھوڑ دیں وہی نیچرل کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں لو کار مادر پورٹین ہائی فیڈ ڈائٹ ایکسرسائز کو زندگی کا لازمی جز بنا لیں تیس پین تیس چالیس منٹ واگ ڈیلی کریں ایک منٹ ایچ ای ٹی ٹی ڈیلی کریں ہفتے میں دو تین دن کر لیں ٹوٹل ہفتے میں دو منٹ کر لیں شروع شروع میں دس سیکنڈ سے شروع کریں اس کے لیے آپ لیکچر نمبر آٹھ سن لیں تیسہ ویڈ ٹریننگ پندرہ بیس منٹ ہفتے میں دو دن تین دن کر لیں شروع کریں سہی سموکنگ چھوڑ دیں الکول ویسی ہمارے یہ نہیں کی جاتی اس کے بعد امپارٹن فیکٹر جس پہ میں پہلے لیکچر نمبر چھے سٹ بنایا تھا میں نے نمک سالٹ مگنیشن الیکٹرولائٹ یہ دیکھیں یہ سٹڈی ہے جاپان میں سب سے زیادہ نمک کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں تیرہ سے چودہ گرام یہ ریڈ ڈو ہے اور باقی یہ جو منمر ویلیو ریکمنٹ کی گئے یہ پانچ گرام ہیں ڈیلی ایک چمچ چھوٹا اور اس کے بعد ریزرٹ دیکھیں کہ جاپان میں بلڈ پیشر امریکہ سے جہاں وہ سالٹ کم کھاتے ہیں سات گرام کھاتے ہیں جاپان والے تیرہ چودہ گرام کھاتے ہیں سنتیس پرسر لوگوں کو بلڈ پیشر ہے اور جاپان میں پندر پرسنٹ لوگوں کو ہے باقی فیکٹر بھی دیکھ لیں تو اس لیے یہ میں نے جو ریسٹ لیٹسٹ آئی ہے کہ نمک کا رول نہیں ہے یاد رکھنا مگنیشیم پوٹاشیم اور سوڈیم کھاتے ہیں تین بہت امپارٹنٹ ہیں سب سے زیادہ بلڈ پیشر کو ستنیند کے لیے مگنیشیم پھر پوٹاشیم ہے پوٹاشیم بی پی لوگ کرتا ہے سوڈیم کم لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ ڈائیٹ چارٹ بنائے یہ لیکچر نمبر فورٹی سکس ہے اس میں دیکھیں آپ مگنیشیم جو ٹیبلٹ سالٹ ہے وہ بہت مہنگے ہیں وہ ایک مہنے کے بارہ سے تیرہ ہزار پے کے آتے ہیں یہ میں نے سمپل ڈائیٹ ہے سستہ اترین ہے یہ آپ لے لیں پانچ سو سو میلی گرام مگنیشیم مل جائے گا آپ کو چار سو چار ہزار آٹھ سو میلی گرام پوٹاشیم پانچ ہزار پانچ چھ سو گرام ایم جی مگنیشیم ڈیلی رکوائرمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں سلی سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ یہاں نہ ملتی ہو اس کو بڑی مشکل سے مرتب کیا گیا تھا اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا کہ بریدنگ ایکسرائز لیکچر فورٹی فائی میں بھی بتا چکا ہم کہ ناک سے سانس لیں چار سے پانچ سکنڈ اور جب نکال لیں تو کوشی کریں ناک سے نکال لیں ایک سکنڈ زیادہ اندر لینے کا جو ٹائم ہے نیند بھی بہت گہری آئی گیا آپ کو تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت ضروری ایکسرسائز جو کرنی پڑے گی اور آخر میں سب سے زیادہ ویٹامن ڈی تری ٹین تھاؤزنڈ انٹریشنل یونٹ اور ویٹامن کے ٹو اس کے بے تاشا فائدے بیان ہو رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جیسے آرٹری سکروسیز آرٹری تنگ ہو جاتی ہیں ویٹامن کے ٹو یہاں سے کیلشم نکال کے ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے آئے گا آرٹری کھل جائے گی جو ہی آرٹری کھلے گی آپ کا بلڈ پیشر نیچے آنا شروع ہو جائے گا ویٹامن ڈی تری کا رول بہت امپارٹنڈ آتا جا رہا ہے اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو بار بار سن لیں سمپل طریقے ہیں ان کو کر لیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور دوائی سے بچیں دوائی سے بچیں اچھا جی اللہ حافظ